سوپر اسٹار ساروک خان کی فلم جوان سینما گھروں میں 7 ستمبر کو ریلیج ہوئی تھی اور کچھ ہی وقت میں اس نے کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے یہ سال 2023 میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تو بنی ہی لیکن ساتھ ہی اس نے سب سے بڑی اوپننگ اور سب سے زیادہ گراوس ڈومیسٹک کلیکسن کرنے والی بھاردیا فلم کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا اب جب یہ فلم اوٹی ٹی پر ریلیج ہوئی تو بھی کنگ خون نے ایک کے بعد ایک دھماگے دار ریکارڈ بنا دیئے ہیں چلیے جانتے ہیں ان ریکارڈز کے بارے میں نیٹ فلکس پر ریلیج ہوئی تھی ساروک خان کی جوان ساروک خان نیانتارہ اور دیپیا پادکونڈ اسٹار اس فلم کو اوٹی ٹی فلیٹ فارم نیٹ فلکس پر ریلیج کیا گیا تھا کنگ خون کے برثڑے والے دن اوٹی ٹی پر ریلیج ہوئی اس فلم نے بھارت کی بھی تر نیٹ فلکس پر سب سے زیادہ دیکھی گئی فلم کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا جوان کی سکسس پر ساروک نے سیئر کی خوشی یعنی بھارت میں ریلیج کے بعد اگلے دو ہفتے میں نیٹ فلکس پر سب سے زیادہ دیکھی گئی بولی ورڈ فلم کا کتاب بھی اب ساروک کے نام ہیں ساروک خان نے اس بارے میں کہا میں یہ بتاتی ہوئے بہت رومانچت محسوس کر رہا ہوں کہ جوان بھارت میں نیٹ فلکس پر سب سے زیادہ دیکھی گئی فلم بن گئی ہے کاش میں جوان کے اس ورڈن کا پڈیوچر ہو پاتا شاروک خان نے کہا فلم کا ایکسٹینڈڈ ورڈن ریلیج کرنا فرنس کو سکریہ کہنے کا ہمارا اپنا طریقہ تھا جس طرح کا رسپونس میں نیٹ فلکس کی آڈینس سے ملا ہے وہ خوشی سے بھر دینے والا ہے جوان صرف ایک فلم نہیں ہے یہ ایک سیلیبریشن ہے کتنا رہا تھا جوان کا باکس آفیس کلیکشن شاروک خان نے کہا کہ کاسوان نیٹ فلکس پر اس فلم کو مل رہی سکسس کے پڈیوچر ہو پاتے بتا دے کہ شاروک خان کی فلم کا پروڈکشن ان کی فتنی گوری خان نے کیا تھا اور اس فلم نے 1143 کرون روپے کا لائف ٹنگ کلیکشن کیا تھا